ہلو فرینڈز ویڈیو میں ہم دو کیز کے بارے میں سیکھنے والے ہیں پہلا ہمارا کی ہے ڈیلیٹ کی اور دوسرا ہمارا کی ہے بیک سپیس آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان دونوں کیز میں ڈیفرنس کیا ہے سیمیلریٹیز کیا ہے یہ دونوں کیز جو ہیں کیسے کیسے کام کرتی ہیں ان دونوں کیز کو ہم اپنے کمپیٹر میں کیسے ٹائپ کریں گے کہاں پر کون سا کی یوز ہوتا ہے کہیں جگہ پر ایسا ہوتا کہ دونوں کیز جو ہیں سیم کام کرتے ہیں لیکن آپ کو بہت سارے کنفیوجن ہوتا ہے کب ہمیں کہاں پر بیک سپیس یوز کرنا ہے کب ہمیں اور کہاں پر ڈیلیٹ کی یوز کرنا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو اگرچہ آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو پلیس جہاں کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی پرس کیجئے گا تاکہ ہماری کمپیٹر سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ویڈیوز ہوں ان کا نوٹفکیشن آپ تک پوائنٹ آ رہے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو بیک سپیس اور ڈیلیٹ کی کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پر ایمیس وارڈ اوپن کیا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک فارمولا لگا کے شارٹ کٹ فارمولا لگا کے ہم کچھ ڈیٹا انٹر کر لیتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پر برابر کا نشان گاؤں گا اور رینڈ براکٹ اوپن پھر براکٹ کلوز کر کے یہاں پر میں سمپلی انٹر پرس کروں گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک ڈاکومنٹ آ چکا ہے میرے پاس تین چار پراغراف آ چکے ہیں تو اب ہم اس کے تھوڑ کر کے دیکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک پراغراف کو سلٹ کر لیتے ہیں سلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم یوز کریں گے سمپلی اپنے کی بورڈ سے بیک سپیس پرس کریں گے تو جیسے ہم نے یہاں پر بیک سپیس پرس کیا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو پراغراف سلٹ کیا تھا وہ سمپلی ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر نیکسٹ پراغراف کو سلٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی یوز کریں گے تو یہاں پر ہم نے ڈیلیٹ کی یوز کیا تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھا آپ نے آپ کا جو ڈیٹا تھا بیک سپیس کے ذریعے سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور ڈیلیٹ کی کے ذریعے بھی آپ کا ڈیٹا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایم ایس وارڈ میں یہ دنوں کی آپ کا سیم کام کرتے ہیں آپ کسی بھی پیراگراف کو یا پھر سنٹنس کو سلیٹ کر کے آپ اپنے کی بورڈ سے بیک سپیس یا پھر ڈیلیٹ کی پریس کرتے ہیں تو آپ کا پیراگراف وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ دنوں کی یہاں پر سیم کرم کرتے ہیں تو چلیے دوستو ہم دوسرا کی یوز کر کے دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں تو اب ہم یہاں پر دوسرا ڈیفرنس دیکھیں گے تو اس طرح سے پہلے یہاں پر آپ نے کرسر کو یہاں پر last کے last pair لے گیا یہ یہاں پر paragraph کے last pair تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ sign کے end پر یہاں پر ہمارا کرسر ہے اب یہاں پر ہم simply backspace پرس کریں گے جیسے ہم یہاں پر backspace پرس کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو text ہے وہ ہماری backside سے ڈیلیٹ ہو رہا ہے اسی طرح backspace جو ہے آپ کا text جو ہے پیچھے کی طرف سے آپ کا ڈیلیٹ کرتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمارا delete کی کسی بھی text کو یا پھر data کو کیسے delete کرتا ہے اب یہاں پر simply جو ہمارا پہلا paragraph ہے یہاں پر save کے پیچھے ہم یہاں پر اپنے cursor کو لاؤ کر یہاں پر ہم رکھیں گے اب یہاں پر ہم simply جو ہے delete کی press کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا delete کی جو ہے ہمارے تیکسٹ کو front سے delete کر رہا ہے تو آپ کا جو back space ہے وہ آپ کے text کو back side سے delete کرتا ہے تو اس طرح آپ کا ڈیلیٹ کی ہے جو آپ کے فرنٹس سائٹ سے آگے کی طرف سے ڈیلیٹ کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا ڈیفرنس اب ہم بیک سپیس اور ڈیلیٹ کی کا تیسرا یوز دیکھیں گے کہ یہ کیسے کم کرتا ہے آپ کے ڈیکسٹاپ پہ یا پھر اگر چاہ آپ کو کس کوئی بھی فائل ڈیلیٹ کرنی ہو تو یہ دونوں کی کیسے کم کرتے ہیں تو اس کے سمجھنے کے لیے یہاں پر میں آ چکا ہوں اپنے ڈیکسٹاپ آپ پر آپ سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیکسٹاپ کی ایک چھوٹی سی فائل ہے تو یہاں پر ہم اس کو سیمپل جو ہے سلیٹ کر لیتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے کی بورڈ سے بیک سپیس پرس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری فائل جو ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہی تو اسی طرح آپ کا سسٹم یہاں پر آپ کو کوئی بھی ریسپانس نہیں دے رہا تو اسی طرح آپ کسی بھی فائل یا فالڈر بوسپرس کرتے ہیں یہاں پر کچھ نہیں ہوتا تو اگر سے ہم اس فائل یا فالڈر بوسپرس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیٹ کی پریس کرنے سے یہاں پر میرا فائل تھا فولڈر تھا یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو کسی بھی فائل کو یا پھر فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ ڈیلیٹ کی پریس کرنے سے یہ سے ب holy کریںytyy کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پرس کرنا ہے تو آپ کا فائل آپ کا فولڈر جو بھی ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اسی طرح ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دو ٹرک سیکھی ہیں ایک بیک سپیس کا یوز اور ڈیلیٹ کی کا یوز امید کرتا ہوں آج کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو اپسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا موسیقی